السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں ہستے مسکراتے رہیں آج بہت ہی مزیدار یہ یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بروز بنانے کی بھی اور ساتھ میں رائز بنانے کی بھی ریسپی دوں گی بہت ہی مزیدار یہ روز تیار ہوگا اس میں آئل کی تو بلکل ہی بچت ہے نا بلکل آئل نہیں یوز ہوگا اس میں ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے مسالہ اس کا زبردست جوسی یہ چکن بنیں گی اور مہمان آپ لوگوں کے آ جائیں گے ترقیب بنائیں گے تو وہ ریسپی ضرور پوچھ کے جائیں گے کہ کتنے مسے کی یہ چکن تیار ہوئی ہے بہت سوفٹ سی بنیں گی ہے چلیں ریسپی کی طرف آتی ہوں تو میں نے لیا ہے ڈیٹھ کیلو تقریباً چکن اور اس کے لیکپس والے پارٹس لے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کو پانی سے دھو کے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے لیکن جو ساتھ میں چربی ہے تھوڑی بہت رہنے دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے کٹس لگا لیتے ہیں ہم لوگ یہ لیکپس پہ میں اس طرح سے کٹ لگا رہی ہوں گہرے کٹ لگا لینے آپ لوگوں نے لیکپس کے اوپر لگا کے اس طرح سے اندر ڈال کے بھی چھوٹی آپ لوگوں نے کٹ دینا ہے ٹھیک ہے تین کٹس اس طرف سے لگا رہی ہوں تین کٹ اس طرف لگائے ہیں ایک میں نے یہ اندر کی طرف لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے مکمل طور پر اندر تک مسالہ بھی چلا جاتا ہے اور اچھے سے یہ تیار بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے دوسری بھی میں نے کٹنگ کرنی آپ کو دکھا دیئے تاکہ آسانی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے یہ تمام پیسیز پر کٹ لگ گئے ہیں اب میں مسالے کی طرف آتی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے ایک چمچ پیپری کا پاؤڈر لیا ہے اس کے بعد میں نے لسن ادرک تازہ تازہ بنا کے رکھ لیا ہے اگر آپ کے پاس پاؤڈر فوم میں ہے تو آپ لوگ وہ بھی دو چمچ ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ لسن کا ایک چمچ ادرک کا فور سپونز جو ہیں وہ میں ڈال دوں گے اس میں لیمن جوز کی ایک چمچ تقریبا میں نمک کی ڈال دیا ہے ایک چمچ سوکا پیسا ہوا دھنیا آدھی چمچ جو ہے سورپ میرچ کی ایڈ کر رہی ہوں آدھی چمچ چیلی فلیکس کی تڑا میرچ تین چمچ میں نے تکہ مسالہ کی ڈالیں اس میں ٹھیک ہے اس سے ایک بہت مزے دار سے فلیور آ جائے گا کسی بھی اچھی برینڈ کا لے لیجئے آدھی چمچ گرم سالے کے ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی چمچ زیرا پاوڈر ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے ان کو میٹ کر لیتی ہوں اچھے سے میکس بہت ہی مزے دار یہ فلیورڈ چکن بنے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کی کیسی بنی ہے اور آپ لوگوں کا ریسیپی کیسی لگی ہے اگر ریسیپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے میری چکن اب میں اس میں ایڈ کر دے دی ہوں وینیگر تین سے چار چمچ آپ لوگ نے اس میں وینیگر ڈال دینا ہے تین ہی چمچ جو ہیں اس میں آئل کے ایڈ کر دینا ہے بہت ہی تھوڑا آئل لگے گا اس میں یہ لیکن اتنے پرفیکٹ چکن بنتی ہے اب ہمیں بازار سے لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور جو ہم لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ شادیوں میں چکن ملتی ہے ویسی گھر پہ نہیں بنتی تو دیکھئے کہ یہ اس سے بھی مزہ کی بنیں گی یہ چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو میرینیٹ کر کے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں میں نے نہیں رکھا میں ساتھ میں ہی بنا رہی ہوں آپ لوگ تین سے چار گھنٹے رکھیں زیادہ مزہ کی بنیں گی یہ دو چمچ میں نے آئل ایڈ کیا ہے پتیلے میں اس میں تھوڑی تھوڑی چکن رکھ دیں گے آپ کا پتیلہ جتنا ہے اس میں دو رکھ سکتے ہیں تین سے چار میرے پتیلے بہت سانی دیکھئے تین آرہی ہیں پیس تین پیس اس پر میں نے رکھ دی ہیں تھوڑا سا مسالہ بھی لگا دیتی ہوں اور باقی تین مسالوں پر لگا دوں گی تین چکن پر سوری ڈھکر لگا کے about 10 منٹس کے لیے میں نے اس کو پکا لینا ہے دوسری طرف بھی ایک میں نے فرائے پین لیا ہے اس میں اسی طرح دو چمچ آئل ڈالے ہیں اور یہ تین پیس جو بچے ہیں ان کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے مسالہ جو پلیٹ میں باقی ہے باؤل میں وہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اور اس کو بھی ڈھکا لگا کے تقریباً دس منٹس کے لیے پکا لوں گی ٹھیک ہے اتنی دیر میں میں چاولوں کی طرف آتی ہوں تو چاول میں نے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں تین پاؤ دیکھتے جو ہے وہ میں نے چولے پر چڑھا دیا ہے ون تھرڈ کپ آئل آئٹ کر رہی ہوں اس میں زیرا جائے گا بادیان کا پھول ہے تارچینی لونگ لیا ہے اور بڑی الائچی ہے اس میں ڈال کے گولڈن کر لیتی ہوں اس میں کسی پیاج کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سستے میں اور بہت ہی مزے دار چاول تیار ہوں گے اس طرح عربی لوگ بناتے ہیں سادے سے چاول تو چلیے آگے چلتے ہیں زیرا جب بھون جائے گا خوشپو آنے لگے گی تو لسن ادرک کے دو چمچ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بس ساتھ ہی میں نے ٹماٹر بھی کٹ کے رکھے ہوئے ہیں تین ادرک تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں ہری مرچیں میں خود انکلیوڈ کر رہی ہوں ویسے وہ لوگ نہیں شامل کرتے ہیں ان کو بھی لسن کے ساتھ ہی میں بھون لوں گی مسالوں میں میں شامل کروں گی اس میں صرف نمک اگر آپ لوگ اس طرح ہم بلکل سیمپل نہیں چاہتے ویسے آپ لوگ سیمپل بنا کے دیکھیں بہت ہی لذیذ ہوں گے اس میں آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں کالی مرچیں اگر تھوڑی سی سپائس چاہتے ہیں تو صرف مرچیں ایٹ کر لیجئے میں نے نمک ڈال کے ڈھکن لگا کے رکھ دیا ہے تھوڑا سا چمچ کے ساتھ ٹماٹروں کو دبا لوں گی ہلکی سی اس کی بنائی ہو جائیں تھوڑے دب جائیں پانی شامل کر دیتی ہوں تین پاؤ کے حساب سے میرے تین باؤل تھے تو میں پانچ باؤل اس میں پانی کے ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ جو ہم لوگ چکن بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنیں گی تو اس کے ساتھ یہ سیمپل سے رائز ہی مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ ایک بار ٹرائز ضرور کیجئے گا پانی میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس میں رائز آئیٹ کر دوں گی جب میں نے چاول بھگوئے تھے ساتھ ہی میں نے ایک لسن کا پیس بھی اس میں بھگوکے رکھ دیا تھا دھویا ہوا ہے یہ لسن کا پیس وہ بھی آئیٹ کر رہی ہوں پانی کو تقریباً خوشک ہونے تک میں پکا لیتی ہوں دیکھیں پانی میرا خوشک ہو گیا مک بھی میں نے چیک کر لیا ہے وہ برابر ہے اس کو ہلکا سا مکس کرتی ہوں ساتھ میں میں نے زیادہ کلر ہے وہ مکس کر کے لیمن جوس میں رکھا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں دم لگائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کا پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہمارے چاول ریڈی ہو جائیں گے چیکن کا رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں چیکن نے اپنا پانی خود چھوڑ دیا ہے اچھا یہ میں سٹارٹنگ میں بتانا بھول گئی ہوں کہ چیکن کو ہم لوگوں نے بلکل لو فلیم پر رکھنا ہے مطلب دم والی فلیم پر دس منٹ تک پھلکل دم والی فلیم پر ہم لوگوں نے پکایا ہے تو اس طرح سے پانی نکلا ہے اس کو فولڈ کر دیا ہے میں نے اور اگین سے ڈھکن لگا کے رکھ دیتی ہوں چلیں جی جو میں نے دیکچی بھی رکھا تھا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس نے بھی اس طرح سے پانی دیکھی آپ لوگ خود بخود پانی چھوڑ دیا ہے اب میں اس کو فولڈ کر دیتی ہوں کلر بہت پیارا لگ رہا ہے اس کا مسالے کی بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اس کو میں فولڈ کر دیتی ہوں اور اگین سے ہم لوگ دس منٹ کے لیے پکا لیں گے تھوڑی میڈیم ٹو لو فلیم پر ان دونوں چیزوں کو اب میڈیم ٹو لو فلیم پر اگین دس منٹ کے لیے پکا لیں آپ لوگ نے دس منٹ گزر چکے ہیں تو دیکھیں پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے آپ لوگوں نے آٹھ سے دس منٹ کا حساب کہ پانی نہ خوشک ہو جائے میڈیم ٹو لو فلیم پر واو بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے اس کا اور لیک پیس کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لیک پیس اور چکن جو ہے وہ سب گل چکا ہے اچھے طرح سے فلیم میں آف کرنے لگی ہوں دیکھچے میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا حالات ہیں واو اس میں بھی تقریباً ہو چکا ہے بس ہلکا ہلکا سا پانی باقی ہے اس کو بھی اب میں پکا لوں گی اور فینش کر دوں گی پانی کو کلر اس کا بھی بہت پیارا آ چکا ہے ہلکی سے فلیم جو ہے وہ تیز کریں گے تو ساتھ اس کا بھی پانی خوشک ہو جائے گا چکن ہمارا یہ بھی ریڈی ہے چاول دیکھ لیتے ہیں چاولوں کا بھی دم لگیا ہے دیکھئے بہت کلر فل سے چاول تیار ہو گئے ہیں اس کو ہم لوگ سرف کر لیتے ہیں دیجے یہ ڈش میں ڈال لیا ہے چاول اس کے اوپر واو بہت ہی مزے دار سا یہ چکن رکھوں گی اور ابھی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو امید ہے آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہوگی کم خرچ میں بننے والی یہ ریسیپی بہت ہی امیزنگ ہے دیکھیں اندر تک چکن گل چکا ہے گرم ہے تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا ہے توڑنے میں ٹرائے کر دیکھتے ہوں کیسا بنا ہے کیونکہ اب رہا نہیں جا رہا موں میں پانی آ رہا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کبھی آ رہا ہوگا مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد آپ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ سٹے کنیکٹیڈ بائے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں حسد مسکراتے رہیں آج آپ لوگوں کے آلوں کے نان کی بہت زبدست ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ پہلے ہم لوگ نان تیار کریں گے اس کو شوارمے کی روٹی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ شوارمے کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو فرائے کا طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے لے رہی ہوں میں باول ایک چھوٹا سا اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپن شوگر ون ٹی سپن سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپن جو ہے وہ میں اس میں خمیر ایڈ کروں گی چھوٹا سا پیکٹ لے لیجئے جو خمیر کا بہت سانی جنہ سٹور سے مل جاتا ہے ایک کپ نیم گرم پانی لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پانی جو ہے بہت زیادہ وہ بلتا ہوا نہیں لینا ہے نیم گرم لینا ہے مطلب آپ پھینگر لگائیں تو وہ برداش ہو جائے اور ٹھنڈا بھی نہیں لینا ہے ٹھنڈے سے یہ ہے کہ خمیر آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لگائے گا پھولنے میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کے لامز فینش کر کے اس کے اوپر کور کر کے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے آپ کے سامنے دکھاتے ہوں دس منٹ ہو گئے ہیں اس طرح سے خمیر پھول چک گئی ہے ہم لے لیتے ہیں ایک باؤل اور اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اس میں میں ڈالوں گی میدہ چنہوہ میدہ صاف میر پاس پڑھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تین کپ میں لے لوں گی اس میں یہ دو ہو گئے ہیں اور یہ تین میرمنٹ کے لیے میں نے جو کپ لیا تھا نے ایک کپ پانی تو وہی تین کپ جو ہیں وہ میں نے لیے ہیں میدے کے وہ جو مکسر بنا کے رکھا تھا وہ میں اس میدے میں شامل کر دیتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی بلکل جس طرح آچا گھونتے ہیں اسی طرح میں اس کو مکس کروں گی تھوڑا فاسٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے مکس ہو گیا بس ستھیلی کی مدد سے دباتے چاہنا ہے تاکہ اسی میں کور ہو جائے لیکن تھوڑا سا خوشکر سا باقی رہ گیا تو اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ دو سے تین چمچ اوائل کے دو چمچ میں نے اوائل کے ڈالے ہیں اس میں اس کو ہی اچھی طرح سے مکس کر دی جاؤں گی گھونتی جاؤں گی اس میں پانی نہیں آئٹ کروں گی مطلب مجھے تھوڑی سی سکھ ڈو رکھنی ہے سمجھ آگے ہوگی آپ لوگوں کو کہ یہ جو ہے ڈو ہمیں تھوڑی سی ہارٹ چاہیئے بہت زیادہ صافت نہیں آپ لوگوں کو یہ گھونتے ہوئے اس طرح سے مقسلسل آپ لوگ انہیں انگلیوں کی مدد سے دباتے جانا ہے آٹے کی طرح اس کو گھونتے جانا ہے اور ایک مزے دار سے نرم سی ڈو اس تیار کر لینا ہے جتنے مزے کی ڈو تیار ہوگی یہ آپ لوگوں کے اتنے ہی مزے کے تیار ہوں گے ڈو میری ریڈی ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فنگر لگائی ہے اور آٹا اوپر اوپر آیا ہے مطلب یہ بہت مزے کا گھون گیا ہے اسی طرح ہاں جتنا اچھا گھونیں گے اتنا ہی مزے کی بنے گی ایک اور باؤل لے رہی ہوں اس کا ڈھکن موجود ہے اس پر کور نہیں میں اچھے طرح سے کر سکوں گے اس پر تھوڑا سا آئل لگایا ہے اب اس ڈو کو اس میں اولیٹ اولیٹ کر دیتی مطلب آئل ساری سائٹس پر لگ جائے اور اس کو کور کر کے آپ لوگ نے 10 مینٹس کے لئے رکھ دینا ہے ان 10 مینٹس کو بھی ہم لوگ بلکل ضائع نہیں کریں گے ایک میڈیم سائز کا پوٹیٹو لے لینا ہے اس کو آپ لوگوں نے اس طرح کدوکش کر لینا ہے یہ کدوکش ہو گئے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں مسالے ہم لوگ ہری مرچے لینا ہے اور ہرا دھنیا اس میں ایٹ کر دینا ہے اب مسالوں کی طرف آ جاتی ہوں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ڈڑا میرچ 1 ٹی سپون سکھا دھنیا پیسا ہوا 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون زیرہ ڈالا ہے 1 ٹی سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ڈال رہی ہوں کون فلور 3 ٹی سپون آپ لوگوں نے کون فلور ایٹ کرنا ہے کون فلور مست ہے اس میں کرسپی آتا ہے اس میں تیکسچر نان میں ڈال رہی ہوں چمچ 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 اڈال چ چپ چ م SOL ریسپی اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیجئے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بلکل فری ہے یہ ان سب کے بنا لیا ہے میں نے پیڑے اور ان کو بے لیا ہے اس طرح سے موٹائی میں چیک کروا دیتی ہوں اور اس کا لچکیلا پن دیکھیں کہ کتنا اچھا آٹا دنا ہوا ہے میں نے صرف اتنا موٹا رکھا ہے زیادہ بھی موٹا رکھیں گے تو بہت اچھے شوار میں کی روٹی کی طرح من جائے گے اس کو تو میں زیادہ موٹا نہیں رکھیں ہوں کیونکہ اوپر مسالہ بھی لگے گا تو پھر اور موٹا ہی آجائے گی اس میں پین میں ہلکا سا آئی لگانا ہے یہ دیکھیں برش کی مدد سے میں لگا رہی ہوں ہلکا سا اور بلکل لو فلیم رکھنی ہے آپ لوگوں نے دم والی ہلکا سا پین گرم ہو جائے تو آپ لوگوں نے اس میں یہ روٹی ڈال لینی ہے دو طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک پھولی ہوئی روٹی بتاؤں گی اور ایک جو ہے وہ بلکل شوارمی کی روٹی کی طرح یہ دیکھیں یہ پھول گئی ہے دھکر لگا کے بنائیں گے تو روٹی آپ لوگ کی پھولی ہوئے بنے گی دوسری طرف سے بھی ایک منٹ کے لئے کوک کرنوں گی پہلے ایک منٹ کے لئے میں نے ایک سائٹ سے کوک کیا تھا یہ روٹی ہمارے تیار ہو گئے اسی طرح رکھ دیجئے یہ بہت سوپٹ ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر پلاسٹک پیک میں رکھ سکتے ہیں اور تقریبا ہفتہ بھار کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی اگر آپ لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو دو ہفتے تک اس سمال کر سکتے ہیں ورکنگ وومنس کے لئے بہت زبردست یہ ٹیپ ہے دوسری جو ہے آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے بینا ڈھکن کے تو یہ دیکھیں پھولی نہیں ہے لیکن بہت زبردست یہ بھی اسی طرح سوپٹ ہوگی میں نے تیار کیا ہے بینا ڈھکن کے یہ دیکھیں نان ہمارے مکمل تیار ہو چکے ہیں اس کی سوفنر چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھنڈے ہو چکے ہیں لیکن فولڈ کیا ہے اسی طرح واپس آگئے ہیں بہت زبردست ہیں آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اب چلتے ہیں اپنے مسالے کی طرف تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا میں نے مکسچر تیار کر لیا ہے اور اس کو نان کے اوپر لگا دی جاؤں گی گرم ہونے کے لئے آئل بھی رکھ دیا ہے بلکہ نان جو ہیں وہ ساتھ ساتھ فرائے بھی ہو رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ کس طرح سے میں فرائے کر رہی ہوں نان کے اوپر مکمل مسالہ لگا کے اس طرح گرم آئل میں آپ لوگوں نے ڈال کے جانا ہے اور ہلکے سے ایک سائٹ سے اس طرح سے گولڈن ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے دوسری سائٹ پر آرام سے اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح میں ابھی دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اوپر لیپ کرنا ہے اور مسالہ تھوڑا سا گاڑا رکھنا ہے نرم مسالہ جو ہے وہ اتر جائے گا اس کو پر سے گولڈن ہو جائے تو نکال دیجئے اس کو پلیٹ میں سرب کیجئے دہی چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ کمیٹھی چٹنی کے ساتھ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہوگی بزار جانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کی سوٹنے چیکیجئے پھر بھول نہیں پائیں گے اس کا ذائقہ جو جو کھائے گا اس کا اور آپ کا فین ہونے والا ہے وہ کیونکہ بہت ہی مزے کیا ٹیسٹری ہیں یہ مجھے رکھئے گا دعا میں یاد نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ stay connected بائی بائی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور عباد ہوں خاصتے مسکراتے رہیں آج شیئر کریں ہوں آپ لوگوں سے چکلے چپ کوکیز کی ریسیپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے چلے ریسیپی سٹارل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بیکنگ ٹری میں نے لگا دیا اس میں بٹر پیپر آئلنگ بھی کر دی ہے آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو صرف آئلنگ کر کے میدہ چھڑک لیجئے اور سائیڈ پہ رکھ لیں اب میں دیکھچے میں سٹینڈ رکھ رہی ہوں میرے پاس موجود اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی پلیک الٹی کر کے جس دیجئے کولی رکھ دیجئے ٹھیک ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس دیکھچوں کے چڑھا کے ٹھکل لگا دی لیں اب ہم اپنا کوکیز کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ون بائ فور کپ میں نے گھی لے لیا ہے آپ اس کے جگہ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں گھی کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پیسی ہوئی چینی آدھا کپ آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ چینی لے کر اس کو آم گرینر میں ڈال کے اس طرح سے پیس لیجئے اور اس میں شامل کر دیجئے اب ہم ان دونوں چیزوں کو اتنا مکس کریں گے کہ یہ بلکل لائٹ کلر میں آجے ہم لوگ اس پوشن میں چینی اور گھی کو جتنا اچھے سے مکس کریں گے اتنا ہی اچھا ہماری کوکیز سیار ہوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کلر میں میں آنا شروع ہوگئی ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا اور مکس کروں گے اور فلافی کر لوں گے چینی اور گھی کا مکسٹر میرا بہت اچھے سے فلافی سا تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں تقریبا سوا کپ کے قریب میدہ آپ لوگ نے تمام چیزیں ماب کر لینی ہے میں اس کو چلنے میں ڈال کر آہستہ ہستہ سے چھاند کر استعمال کروں گی کیونکہ بیکنگ کے میں آپ لوگوں کو بہت سے کیک اور کوکیز کی ریسیپی پہلے دے چکی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو وزیٹ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں تمام میدہ میں اس میں ڈال دیا ہے تو شامل کر لیتا ہوں اس میں دو چمچ کے قریب کوکو پاورڈر اسے بھی اچھی برینڈ کا کوکو پاورڈر لے کے وہ بھی چھنے سے ڈال لیے گا کیونکہ اس میں بھی لمز موجود ہاتھ ٹی سپن میں ڈال ہوں بیکنگ پاورڈر اور ایک میچ کے قریب اس میں ڈالیں گے ہم لوگ بیکنگ سوڈا اس کو بھی ہم لوگ چھان کر اس میدہ میں شامل کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئے تو فوراں سے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب اپنی فرنڈز سبسکرائب شیئر شیئر تقریبا 1.5 تی سپون وینیلا ایسنس اور اینڈا آپ لوگ روم ٹیم ٹریچر پر اینڈا اینڈا سبسکرائب مدد سے مکس کر میرے چینل پر کون سبسکرائب دیکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی ریسپی آپ لوگ کو مشکی لگتی ہے تو اپنی بیکنگ کی طرف ٹری ہم لوگوں نے پہلی سے ہی تیار کر رکھی ہاتھوں کو گریز مکسر پیڑے پیڑے گھوم ہرکا سب پیڑے موٹ کو چیک کر بسکیٹ کم چاہیے چوکلیٹ چپ 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 آئلف م بسکٹس میں نے اس کے اندر رکھتے ہیں اب اپنے بسکٹس چیک کر دیتے ہیں واو بہت ہی زبردست کلر آیا ہماری کوکس کا شام کی چائے ہو یا بچوں کے سنیکس ہوں بچوں کے لنچ باکس میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی ٹی پارٹی میں بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہیں گھر کے بنے ہوئے کوکس کی گھر کے بنے ہوئی کسی بھی چیز کی کیا ہی بات ہے تو میں آپ لوگ کو ایک چیک کروا دیتی ہوں بہت ہی زبردست ہیں اور خوشبو بھی بہت ہی پرفیٹ آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگ کی کوکس کیسے بنی ہیں دعا میں یاد ہکیں گا stay connected bye